بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم which takes input and gives output after processing it تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ function ہمارے پاس ایک ایسا tool ہے جو ہم سے input لیتا ہے اور اس کے اوپر processing کرنے کے بعد ہمیں ایک output جو ہے وہ generate کر دیتا ہے تب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس دو non empty sets ہوں let's suppose اگر اس کا نام میں A رکھ دوں اور ادھر میں ایک non empty set لے رہا ہوں بی ٹھیک ہے جی اور ان کے درمیان ایک relation میں بنا رہا ہوں جو کہ function ہے اور یہاں پہ A کے اندر میں کچھ elements لے رہا ہوں for example A, B, C, D اور جو B کے اندر elements ہیں for example 1, 2, 3, 4, 5 ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو A set کے اندر جو elements ہیں وہ ہماری domain کہلاتی ہے جس کے بارے میں ہم already پڑ چکے ہیں اور جو B set کے elements ہیں اب آپ نے یہاں پہ gore کرنا ہے first کریں کہ A میں نے ایک function میں input دی تو مجھے output کیا ملا 1 ٹھیک ہے جی اسی طرح سے B میں نے ایک function میں input دی تو مجھے output ملی 2 ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر میں نے C input دی تو again مجھے output 2 ملی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دو different input function کو دیں اور آپ کو وہ same ہی output دیں یہ بھی آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایسے function کس طرح کی ہوتے ہیں اسی طرح سے first کریں D میں نے input دی اور مجھے output 4 مل گئی اب مجھے یہ جو outputs مل رہی ہیں نا دوسرے set کے اندر these outputs are called range of a function the possible outcomes a function gives after taking input is called range of a function اب اگر میں range کو define کروں تو وہ کس طرح سے ہوگا جی possible outcomes range اصل میں ہمارے پاس possible outcomes کا نام ہے کہ جو functions کو آپ input دے رہے ہیں اس کے result میں ہمیں جو output مل رہی ہے اس کو ہم range کا نام دیتے ہیں اب ہم کچھ example جو ہم نے domain والے topic میں discuss کی تھی ان کو اب دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک identity function لیا تھا f of x equals to x اس کی ہم نے domain دیکھی تھی کہ یہ set of real number وہ اس کی domain ہے domain اصل میں یہ تھی کہ وہ والے تمام points جنگ پہ ہمارا function وہ real answer دیتے ہیں اب ہم اس identity function کی range find کرتے ہیں لہے جی range ہم اس کی کس طرح سے find کریں گے کسی بھی function کی اگر آپ نے range find کرنی ہے تو آپ نے domain کو اپنے سامنے رکھنا ہے domain اصل میں ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم نے کون کون سے point جو ہے کو as a input function میں put کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اس کی domain تھی مطلب ہم پوری جو r ہے real number جو ہے وہ ہم اس میں put کر سکتے ہیں فرض کہہ اگر میں اس میں 0 put کرتا ہوں تو مجھے output 0 مل جائے گی 1 put کرتا ہوں تو output 1 ملے گا 2 put کرتا ہوں تو output 2 ملے گی تو یہ جو مجھے outputs میں numbers مل رہے ہیں actually this is called range of this function تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس کی domain set of whole real number تھا اسی طرح سے جو اس کی range ہے ہمیں تمام وہیں outputs مل رہی ہیں جو ہم input جو ہے اس میں دے رہے ہیں تو اس ویعہ سے اس کی جو range ہوگی وہ بھی ہمارے پاس set of real number ہی ہوگا ٹھیک ہے جی اب ایک دوسری example ہم نے consider کی تھی مہا پہ f of x equals to 1 over x minus 4 اور اس کی جب ہم نے domain find کیتے تو یہ آیا تھا آپ کے پاس r میں سے آپ نے 4 کو minus کر دینا ہے 4 کو minus کیوں کرنا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب میں یہاں پہ 4 put کرتا ہوں تو 1 over 0 یہ undefined ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی domain میں 4 شامل نہیں ہے اب ہم اس کی range کی طرف move کرتے ہیں اس کی range میں find کرتا ہوں range of f of x لیں جی اب آپ ذرا غور کریں اگر میں اس func x کی جگہ پہ 4 put کرتا ہوں تو denominator میں 0 بن رہا ہے جبکہ 4 تو ہم نے اس کی domain میں رکھا ہی نہیں ہے range find کرنے کیلئے آپ نے صرف اپنی domain میں سے elements اٹھانے ہیں تو domain میں تو 4 پہلے سے نہیں ہے لیکن 4 put کرنے سے ہو کیا رہا تھا نیچے 0 بن رہا تھا تو جبکہ 4 ہم نے اس میں سے نکال دیا ہے تو denominator میں 0 نہیں بنے گا تو ظاہر ہے denominator میں بھی 0 نہیں بنے گا تو پھر 0 میرے پاس ایک واحد ایسا number ہے جو اس function میں domain کا کوئی بھی number put کرنے سے ہمیں 0 نہیں مل رہا دیکھیں آپ 4 کے علاوہ کوئی بھی number put کر دیں 4 جب میں 1 put کروں گا تو میرے پاس 1 over minus 3 answer آئے گا which is a negative number اسی طرح سے آپ اس میں different values put کریں آپ کو positive answer بھی آئے گا negative answer بھی آئے گا لیکن 0 آپ کو نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ domain آپ جو مردی put کریں 0 answer آپ کا نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کی range لکھیں گے تو اس میں سے 0 کو exclude کر دیں گے کیونکہ 0 جو ہے ہمیں domain کی کوئی بھی value جو ہے ہمیں 0 answer نہیں دے رہے لیکن جی next ہم ہم اس function کی طرف move کرتے ہیں یہ ہے جی میرے پاس square root x minus 1 لیکن جب ہم نے اس کی domain find کی تھی تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ 1 پہ close bracket ہے اور 1 سے لے کر positive infinity کی طرف اس کی domain ہے یہ ہماری domain ہے اب جہاں میں اس کے range find کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے domain کی پہلی value سے شروع کرنا ہے دیکھیں اب جہاں میں اس میں 1 put کروں گا تو آپ پاس answer آئے گا 0 ٹھیک ہے جی 1 minus 1 0 پھر جہاں میں 2 put کروں گا تو 2 minus 1 1 square root 1 وہ answer 1 ہے اسی طرح سے جہاں میں 3 put کروں گا 3 minus 1 square root 2 تو آپ دیکھ رہے ہیں domain کی values put کرنے سے ہمیں ہمیشہ positive answer آ رہا ہے negative answer نہیں آ رہا جب ہم نے 1 put کیا تو سب سے پہلے نمبر میرے پاس کیا آیا 0 اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی range ہے وہ 0 سے start کرے گی ٹھیک ہے جی کیونکہ domain کا پہلا number put کرنے سے آپ کے پاس answer جو آیا ہے وہ 0 آیا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے اس میں آپ values put کرتے جائیں up to plus infinity تک تو آپ کے پاس positive answer آئے گا negative answer کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا تو اس ویہا سے پھر اس کی جو range ہے وہ 0 سے plus infinity تک جائے گی ٹھیک ہے جی اب ہم یہ جو last example ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس تھی f of x is equal to square root x square minus 1 اس کی domain ہم نے کچھ اس طرح سے لکھی تھی کہ minus infinity سے minus 2 تک minus 2 بھی اس میں شامل ہے اور union plus 2 سے plus infinity تک اب جہاں ہم اس کی range find کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب f of x range find کرنے کے لئے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے values لیننگ ہے domain میں سے تو domain میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ minus 1 0 اور 1 اس میں سے already نکال دیے گئے ہیں اب اگر میں یہاں میں minus 2 put کرتا ہوں تو آپ کے پاس answer کیا آئے گا minus 2 کا square plus 4 plus 4 minus 4 0 0 answer آ رہا ہے اسی طرح ہے جب میں minus 1 اسی طرح سے اگر میں minus 3 put کرتا ہوں تو minus 3 کا square 9 ہو جائے گا 9 minus 4 plus 5 answer آئے گا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ بھی ایک square root والا function ہے تو اس کا بھی جو سب سے چھوٹی value ہمیں range میں کے لئے مل رہی ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے 0 کیونکہ جب میں میں نے minus 2 put کیا تو answer کیا آیا 0 یہ سب سے چھوٹی value ہے اور ایک اور بھی یہاں میں آپ کو trick بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ہمارے پاس square root والے functions ہوا کریں گے اس کا جو سب سے چھوٹا answer ہے وہ 0 ہی آنا ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں real value function کی تو real value function میں square root کا answer کبھی بھی negative ہو ہی نہیں سکتا وہ ہمیشہ positive یا 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ 0 سے لے کر پھر اسی جو range ہے plus infinity تک جائے گی کیونکہ اس کا answer negative تو ہونا نہیں ہے جو numbers اس کا answer negative بنا رہے تھے وہ تو ہم نے اس کی domain میں سے نکال دی ہیں وہ تو ہم نے اس میں input دینی ہی نہیں ہے تو جب input ہم نے وہ والی نہیں دینی تو output بھی ہمیں پھر positive ہی ملے گی ٹھیک ہے جی تو یہ تو کچھ function سے جن کی ہم نے range جو ہے وہ find کی میں امید کرتا ہوں کہ range کی اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب شروع میں میں نے ایک بات کی تھی کہ ایسا possible ہے کہ ہمارے پاس ایسے functions آ جائیں جس پہ ہم دو different input دیں اور output جو ہمیں same ملے یہاں بھی میں آپ کو ایک example دیکھا ہوں for example میرے پاس ایک ایسا function ہے x square ٹھیک transfer ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے functions exist کرتے ہیں کہ اگر آپ input different بھی دے رہی ہیں تو output same ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو range بھلا topic ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے understand کر لیا ہوگا اور اگر آپ کو میرا چینل پسند لاتا ہے تو ضرور like کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں